جس کو بھی عوام آگے لائیں گے ہم تسلیم کریں گے نواز شریف کو اگر موقع دیا تو وعدہ ہے وہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کر جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب کہا چار سالہ دور میں جو تباہی بربادی ہوئی اس حقائق پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے مزید بولے آئی ایم ایف کا پرگرام کوئی حلوہ نہیں چالنجنگ ہے پرگرام کا مصبت پہلو یہ ہے کہ روپے میں استحقام آ رہا ہے وزیراعظم نے سالکورٹ میں بھی لاب ٹاپ تقسیم کیے آئی ایم ایف سے معاہدہ قابل فخر بات نہیں یہ معاہدہ ہماری اشد ضرورت بن چکا تھا پندرہ ماہ کی بیلنس شیٹ لے کر ہم عوام کی عدالت میں حاصل ہوں گے وزیر دفاع خاجہ عاصف کی گفتگو کہا ملک میں انتخابات ہوں ہم سب عوام کی عدالت میں حاصل ہوں عوام فیصلہ کریں گے کہ پانچ سال میں جو ہوا اس کی کیا قیمت ادا کر رہے ہیں آنے والی نسل کے لیے کی جو آنے والی سرمایہ کاری کو روپ دیا گیا گلگت بلتستان میں حکومت سازی کا فارمولا تحفہ گیا پیپلز فارٹی کے بعد مسکم لیگ نون کا بھی حکومت کا حصہ بننے کا فیصلہ پی پی کو دابٹی سپیکر کا حدہ ملنے کے ساتھ دو وزارتیں ملیں گی انجینئر اسماعیل اور شہزاد آغا وزیر بنیں گے نون لیگ کے دو وزیر حلف اٹھائیں گے وزراء کے ناموں کا فیصلہ نون لیگ قیادت کرے گی پاکستان مشن معیشت بول نیوز کی ملکی معیشت کے حوالے سے خصوصی نشریات پانچ روزہ ٹرانسمیشن کی ملک پر میں زبردست پذیر آئی ریٹنگ کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے خصوصی ٹرانسمیشن میں معروف ماہر معاشیات، سندکاروں اور دیگر شخصیات نے شرکت کی حکومتی اقدامات کو سرہا گیا آئی ایم ایف ڈیل کو ہوا کا تازہ جھونکا قرار دیا وفائی تجزیہ کاروں نے معاشی بحالی کے سفر میں افواج کی کاوشوں کو سرہا گلگت بلتستان کے زلہ دیا میر میں افسوس ناک واقعہ سیاہوں کی وین گہری کھائی میں جا گری چھے افراد جا بہا حق مرنے والوں میں پانچ خواتین اور ایک مرد شامل پندرہ زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہے ڈرائیور اور کلینر بچ گئے گاری میں سوار افراد کا تعلق کراچی سے ہے مدادت زخمی ہو گئے حادثہ شہرہ کوراکرم میں کے مقام پر پیش آیا کراچی میں بھی بارش کے انٹری کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ایف بی ایریا نورت کراچی نورت نازم آباد لیاکت آباد تاریک روڈ پہدر آباد گلشن اکبال گلستان جوہر آئی آئی چندگر روڈ پر پی آئی ڈی سی شارائف فیصل گارڈن اور ملیل سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی غلاف کعبہ یکم محرم کو تبدیل کیا جائے گا غلاف کعبہ کی تبدیلی کے لیے تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے غلاف کعبہ کی تبدیلی کے لیے مقررہ ادارے کے سربراہ نے مختلف امور کا جائزہ لیا شاہ عبدالعزیز میں شعبہ فنی امور کے نگران انجینئر سلطان القریشی نے غلاف کعبہ کی منتقلی کا جائزہ لیا اور گال تیس میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلے روز کا کھیل ختم سری لنکا نے کھیل کے اختتام تک چھے وکٹوں کے نقصان پر دو سو بیالیس رنز بنا لیے ٹوپ آرڈرز ناکام شرون کی سکور پر چار کھلاری آؤٹ ہو گئے ماتھفز اور گھریجورڈری سلوہ نے نسپ سیجریہ سکور کی شاہین آفریدی نے تین شکار کر کے سو بکٹے مکمل کر لی نسیم شاہ عبرار احمد اور آغا سلمان نے ایک ایک شکار کیا ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہمارے ویب سائٹ bolnews.com اور ابھی آپ دیکھ سکیں گے پروگرام بس بہت ہو گیا دیکھتے رہے بول نیوز اپنا گھر یوں چھوڑ کے آخر بول کدھر جائے گا یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے وقت گزر جائے گا اب زندگی فیصلے کی گھڑی ساری معیشت کدھر ہے کھڑی کرنے پڑیں گے کتھن فیصلے تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان اپنی پہچان کے لیے بول پاکستان کے لیے بول ہمارا پاکستان مشن میشت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے